اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ دیکھتے قرآن کورس و مسلمی موپے سنو رہے ہیں من احمد ورسلی علیہ رسول کریم ام آباد فاؤس باللہ من خیق وان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اشراحلی صدری ویسرلی عمری وحلل اقتتم من لسانی یفقہو قولی آج پر دیکھتے سلطہ الاراف کے حوالے سے ہے آیت نمبر فورٹی سے چالیس سے ہم سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہذین قذبوا بی آیاتینا مستقبروا عنہا لا تفتہو نہم ابواب السماء ولا یدخلون الجنت حتی یلی جن جملو فی سمی خیال وقت ذالک نزل مجرمین او بلا شبہ جنگو نے ہماری آیات کو چھٹلایا اکر کے بیٹھے رہے ان کے لئے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے یہاں تک اونس ہے اسوی کے ناکے میں داخل ہو جائیں ہم مجرموں کو ایسی حصہ دیا کرتے ہیں ان کے لئے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اوپر سے اورنا بھی جہنم کا ہم ظالموں کو ایسی حصہ دیا کرتے ہیں البتہ جو لگے ایمان لائے وہ نیک عمل کی ہمارے اس شخص کے اس کی طاقت کے مطابق ہی مقلب بناتے ہیں تو یہی لوگ اہل جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہم فیہا خالدون یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جو عموماً اس وقت بولا جاتا ہے جو کوئی بات ناممکن ہو عملاً کوئی کام کرنا ناممکن ہو جس طرح اونٹ کے سوئے کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے اسی طرح شیطان سے صحت لوگوں کا آدمیوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے جنت میں داخل ہو تو دور کی بات ایسے لوگوں جب فرشتے لے کے آسمان کے طرف جاتے تو آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا جبکہ نیک لوگوں کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے اور بد کر لوگوں کی روحوں کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے وہ قبر کے امتحان میں ناکامے کے بعد انہیں سجین میں داخل کر دیا جاتا ہے ہر شخص کو اس کی وسط کے مطابق ہی امتحان لیا جائے گا اس کی مقلف بنایا جائے گا تو اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر شخص کا استطاعت قوت کا مختلف ہے اس کو اس کی قوت کے مطابق امتحان لیا جائے گا مثلا کہ ایک الگ پتی انسان ہے اسے سو روپے صدقہ کیا ہے اور یہ فقیر و مسکین شخص ہے اس نے پانچ روپے صدقہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے تو خلوص کے منا پر وہ پانچ روپے والا زیادہ مستحق اور جنت میں جانے کا یا اس کے خلوص کے منا پر اس کا زیادہ سوا ملے یہ وہی بات ہے کہ ان کی عماری قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اسی کی منا پر انہیں جنت میں داخل کرے گا وَنَا نَا نَا مَعْفِفِ سُطُّورِهِ مِنْ غِلٍ تَجْرِهِ مِنْ تَحْتِهِ مِنْ اَنْحَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِحَادَ مَا مَا قُنَّنِ نِنَحْتَدِي لَوْ لَا اَنْحَدَانَ اللَّهُ لَقَدْ جَعَاتَ لُسُّورِ رَبِّنَا بِالْحَقُ وَا اہلِ جنت کے دنوں میں ایک دوسرے خلاف کچھ قدورت ہوگی تو ہم اسے نکال لیں گے ان کے نیچے نیہرے چاری ہوں گی وہ کہیں گے تاریس تو اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں جنت کی راہ دکھائی ہے اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھا تو تم کبھی راہ نہ پاتے ہمارے پروردگار کے رسول واقعی حق لے کر آئے ہیں اس وقت انہیں ندا آئے گی تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ان کے لئے ایک عمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے خلص اللہ اللہ اس استعمال ہو جس کے معنی خفگی محل قدورت کینا حسد ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے اگر کسی کے دل میں کسی کے لئے کچھ مولار خفگی محل ہوگا قدورت ہوگی جو کسی بھی دنیا میں ناقع وار جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اس چیز کو محف کر دیں گے بھولا دیں گے یا ان کے دلوں کو بلکل صاف کر دیں گے یا پھر یہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتے کہ جنت کے سو درجے ہیں تو ان کے عمال کے مطابق سہارے کو اس کے عمال کے مطابق درجہ ملے گا تو نیچنے درجہ والے کو اوپر والے درجوں کی نسبت حسد ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ان دلوں سے جنت میں داخلے سے پہلے ہی دلوں میں سے حسد کو نکال لیں گے لگے ہر نحسان اپنے ملنے والے درجے پہ مطمئن رہے اور حسد کا شکان نہ ہو وہ اہلے جنت پھر گئے کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے کہ جنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیجرات دکھا ہے تو ہم واقعی حق کی طرف نہ آتے تو اس سے کہہ پہ بات پر سا چل جائے جنت میں داخل ہونے والے لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس کی توفیق سے ہمیں یہ چیز نصیب ہوئی اس کی رہنمائی سے ہمیں یہ چیز نصیب ہوئی کہ ہم جنت تک پہنچ گئے جنت کے اہل بنے یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں جنت ملی ہے اہل جنت کی حوصلہ افضائی کہ اللہ تعالیٰ خاصلہ فرماتے ہیں یہ جنت تمہارے عامال کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے قرآن میں اس چیز کا بار بار ذکر کر گزر چکا ہے ایک دفعہ رسول اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ آپ بھی اپنے عامال کے بدلے میں جنت منا چاہ سکیں گے یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو مجھے ڈھانپ لے گی پھر ایک پکار آئے گی ایک ندا آئے گی کہ تم اس جنت کے مارس بنائے گئے ہو یہ ایک عامال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے مانا دا صحاب الجنتی اے صحاب الناری انقد واجدنا ما وعدانا ربنا حقا فحل واجد تم ما وعدا ربکم حقا اور ہلے جنت دوستوں کو پکار کر پوچھیں گے ہم نے دن سے وعدے کو سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے پر بزغانے کیے تھے یا تم نے بھی تمہارے پر بزغانے وعدے کیے تھے کہ تم نے بھی نہیں سچا پایا وہ جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے بھی سچا پایا پھر ان کے در میں ان پکارنے والے پکارے کا جو اللہ کے راہ سے رکھتے تھے ان میں کہا جی پیدا کرنا چاہتے تھے آخرت کے منکر تھے تو یہاں پر بات ہو رہے کہ جنت اور دوست میں اتنے فاصلہ ہونے کے باوجود کہ اہل جنت اور دوست آپ اس میں مقالمہ کر سکیں گے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر انسان کے سماعی اور مسئلتی سماعات سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت مجودہ دنیا سے بہت زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے اتنے فاصلے کے باوجود کیا ہے ایک تیس ایک سے کلام کر سکیں گے پھر اسے پکانے والے پکانے والے کہ ظالمہ پہ اللہ کی لانت سے جو اللہ کی راہ سے رکھتے تھے اس میں قجب پیدا کرنا چاہتے تھے آخرت کے منکر تھے یعنی یہ ظالموں کی بات کی جاری ہے جو اللہ کی آیات سے رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات میں شک کرتے تھے اور کہیں خود بھی گمراہ ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے یعنی مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو دعوت اپنے مسلمان ہو کرنے کا کرتے ہیں مگر کہتے کہ اسلام نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں وہ وحشیانے سزائے ہیں آج کے دور میں بھی ان میں عمل درامت کرنا مشکل ہے مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو آج اسلام کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مقرر ان کو وحشیانے سزائے کہہ دیا اور اسی طریقے سے کہہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیئے تو کہیں کہ عورتوں کا گھر میں نازم ممکن ہے یہ تو قیدی ہیں یہ تو قید کی زمنے میں آتا ہے اور آج کے جو معاشی نظام ہے جو سوٹ پر چل رہے ہیں اسے فیور کرتے ہیں جو اسلام کا معاشی نظام ہے اس کو کہتے کہ وہ آج کے زمانے میں چلنے والے نہیں اسی طرح سیاسی نظام ہر چیز میں وہ انہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیمات میں قابل عمل نہیں لگتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہی لوگوں کی بات کرنے ہیں کہ خود تو گمراہ ہو رہے ہیں خود تو سیدھی را سے اٹھ رہے ہیں دوسروں کو اپنی باتوں سے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور پھر جب دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ کے آخرت کے منکر ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے اس چیزوں کا حساب دینا ہے روزہ کے قیامت اور ایراف پہ کچھ آدمی ہوں گے ہر ایک کو اس کی پہشانی کی نشانہ سے پہشانتے ہوں گے اہل جنت کو واضح دیں گے تم پر سلامتی ہوئے ایراف علیہ ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے البتر اس کی امید ضرور ہوگی ایراف جنت اور دوسر کے درمیان ایک اوٹ ہے ایک دیوار ہے جس میں ایک دروازہ ہے ایک دروازہ کے اندرونی ہے ایک بیرونی دروازہ ہے ایک بیرونی دروازہ اعذاب کی طرف کھلتا ہے اور اندرونی دروازہ رحمت کی طرف اور یہ قرآن کی آیت صوت حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے ایراف اور اہل ایراف اصحاب ایراف کون لوگ ہوں گے اس کے مطلب بہت سے اقوال ہے جن سے راجتار قول یہ ہے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی ہوں گی وہ اس مقام پر مقیم ہوں گے ان کے ایک طرف اہل جنت ہوں گے جنہیں وہ ان کے نورانی شہروں کے بطول پہچانیں گے اور دوسری طرف اہل دوزخ ہو گئے جن کے شہروں کی سیاہی سے ان کو پہچان لیا جائے گا وہ اہل جنت کو واضح دیں گے تم پہ سلام کی ایراف آلے بھی جنت میں داخل تو نہ ہوں گے البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے اس آیت کے دو مطلب کیا جاتے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے انہیں دیکھ کے احساب ایراف انہیں سلام کہیں گے انہیں احساب ایراف کے اپنی کیفتی ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہونے کی توقع رکھتے ہوں گے اور دوسرے کہ اہل جنت ابھی حساب کتاب سے فارق بھی نہ ہوئے ہوں گے مگر احساب ایراف ان کی نورانی چہرے دیکھ کے پہشان لیں کہ وہ جنتی ہیں تمہیں السلام علیکم کہیں گے اور جنت کی خوشخبری دیں گے انہیں حساب کتاب میں مشغول لوگ کو ان کے اپنی یہ کیفیت ہوگی وہ ابھی تک خود جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر امید ان کو بھرپور ہوگی اہل جنت اور اہل دوزر کے درمیان مقالمہ احساب ایراف کا ان سے مقالمہ اور ان کو بید مقامانے سے دیکھ کے پہشان لیں ایک دوسرے کے آوازیں سنتے ہیں ان کے جواب دینا ہے روزر محشر کے احوال کو موجودہ قوت اور اکل سے جانچنا درست نہیں کیونکہ ہماری موجودہ قوتیں کیا ہیں اس قابل نہیں کہ ہم چیزوں کو سمجھ پائیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کلام سے فرمایا اس دن تم اپنے بردگاہ کو اس طرح بلا تقلق دیکھ سکیں گے جس طرح چاند کو دیکھ سکیں گے اور جب ان کی نگاہی علیہ وسلم کی طرف پھر جائیں گے تو کہیں گے پروردگار ہمیں ظالمین لوگوں میں شامل نہ کرنا اور یہ اہل اعراف کچھ لوگ ان کی پہشانیوں سے پہچان دیے جائیں گے وانا دا صحاب العراف یہ جانے یعرفونا بھی سیما ہم قالم وعقنا جم اونکو ماں ماں گندو تستقبیرون پروردگار ہمیں ظالمین لوگوں میں شامل نہ کرنا یہ اہل اعراف کچھ لوگوں کو ان کی پہشانیوں سے پہشان کرواز دیں گے کہ ایتنا تو تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئی نا وہ چیزیں جن کے بل پر تم اقراہ کرتے تھے کہ یہ اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے مطالق تم سے قسم کھا کے کہا گئے تھے اللہ نے اپنے میں سے کچھ بھی نہ دے گا انہیں آج یہ کہا گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تم میں کوئی خوف ہوگا نہ غم اور دوست خیال ہے جنت کو آواز دیں گے ہم میں کچھ پانی انڈیل دو اللہ نے جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ حمید بھی دے دوں اہل جنت جواب دیں گے اللہ تعالی نے یہ دونوں جیزے کافروں پر حرام کر دی ہیں یہاں پر تمام مقالمہ کے اہل اعراف کا اہل دوست سے مقالمہ بیانت کیا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل اعراف کیا ہوں گے اصحاب اعراف جو دوستوں کے طرف دیکھنا بھی گوانا نہیں کریں گے اور کہ ان کے طرف دیکھیں گے بھی نہیں کیونکہ وہ جنت کی امید لگا کے بیٹھیں ہوں گے لیکن جب ان ظالمی پھر ان کی نظر پڑے گی تو ان سے سوال پوچھیں گے آج تمہارا وہ جتھا کہاں گیا جس پہ تم بڑھ شیخ کے بکھارا کرتے تھے کہ کہہ کہ وہ ہمارے کام آئیں گے ہم سب مل کے کہہ اس چیز کا مقابلہ کر لیں گے ان فرشتوں کا مقابلہ کر لیں گے لگر آج وہ تمہارا جتھا کہاں ہے دیکھ تو آج جنت میں وہی لوگ جانے ہیں جنہیں تم فقیر مسکین غلام کہہ کے حقیق کہہ کے دوست جھپلا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر کیسے ہو جاتی ہے اگر ہونا ہوتی ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دنیا میں بھی ان کی رحمت کے کچھ حصہ ان کو مل جاتا انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آج بلا خوفوں خطر جنت میں داخل ہو جائے اس طرح صحابہ عراف اہلے دوزخ میں ان کی قسم بیانی ان کی تقبر غلط تصورات کو واضح کر دیں گے اور دوزخی جب آگ میں جل رہے ہوں گے تو اپنے دنیا کی شناسہ اہلے جنت سے فیاد کریں گے ہم پہ کچھ پانی گرادو تاکہ ہمیں کچھ احرام میں زکیہ کہانے کوئی کچھ دے دو اہلے جنت کا اس کا یہ جواب دیں گے یہ چیزیں تم پہ حرام کر دے گئی ہیں کیونہ حاضر تم اللہ کی نافرمانی کریں کہ خود کو گناہ گاہ نہیں بنانا چاہتے ہیں اور جنہوں نے اپنے دن کو کھیل تماشاں بنا رکھا تھا ان دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا یہاں دا آج ہمیں نے ایسے بدا دیں گے جیسے انہوں نے ہماری ملاقات کے دن کو بھلا رکھا ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے جو انسان روز آخرت اولہ کے جواب کے سامنے جواب دہی پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس کے زندگی مال رکھنے والے سے یہ اخصر مختلف ہوتی ہے اس کے زندگی کا مقصد صرف یہ راجت ہے کہ دنیا میں جس قدر ایش و اشرت ہو سکے کر لی جائے چاہے وہ جائز اور نہ جائز طریقے سے مال آئے اور یہ دنیا کی بس ایک طریق تفریق کا ہے اس کی حیثیں صرف ایش و اشرت کی ہے تو اس دنیا میں جتنی ایش و اشرت کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں تو انہوں نے دو سے آخرت کو اللہ کے سامنے جواب دہی کو بلایا تو انہیں اللہ نے آج انہیں ایسے بھولا دے گا کہ وہاں جر رہے ہوں گے بھوکے پیاسے ہوں گے لیکن انہیں کچھ کھانے کو نہ ملے گا نہ پینے کو لیکن دنیا میں جو عیاش کر چکے ان کا رد عمل کیا ہے وہ دیکھ لیں ہم انہوں کے پاس کے ایسے کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کے بنا پر مفصل بنا دیا یہ کتاب ان لوگ کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں یہ لوگ بس اب اس کے انجام کے انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھتا کہیں گے واقع ہمارے پاس رسول حق بات لے کر آئے تھے یعنی ہم نے اپنی علم کے بنا پر یہ بتلا دیا کہ نیکو کنارکاروں کا انجام ایسا ہوگا بدکاروں کا انجام از آخرت میں ایسا ہوگا ہر عمل کی جزا اور سزا مل کرے گی بدکاروں پر اس دنیا میں عذاب آتا ہے آخرت میں بھی آگیا غرض ہر طرح کی تفسیر اس کتاب میں مذکور ہے مگر اس کتاب سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو کہہ جو اس پر ایمان آتے ہیں ایمان لانتے ہیں ایمان لانتے ہیں ان کے زندگی میں خوشگوار تبدیلی آتی ہیں ان کے اخلاق سمرتے ہیں اور وہ ہر عمل کے آخرت کی نیت سے کرتے ہیں اس طرح کے دنیا بھی سمرنے لگتی ہے اور آخرت بھی سمرنے لگتی ہیں وہ اہلِ دوزر کیا ہیں اہلِ دوزر قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور پھر اپنے عمال کو نہیں بدلتے ہیں تو اس وقت کافر جو ہوں گے وہ کیا کہیں گے جب قیامت واقعہ ہو جائے گی تو کافر اس وقت خوش میں آئیں گے وہ کہیں گے جو رسول کہتے تھے وہ سچ تھا اب کیا کیا جائے اب تو ہمیں یقینہ سزا ملے گی اور پہلے وہ عذاب سے بچاؤ کے لئے کوئی کافی سفارشی نہ دیکھیں گے جب وہ نہ ملے گے تو دوبارہ دنیا میں آنے اور دوبارہ امتحان دینے کی درخواست کریں گے کہیں گے کہ اب کے بار ہمیں لوٹا دے اب کے بار ہم کہے سچے اچھے مسلمان بند کر رہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سوالوں کا جواب قرآن کی باقی آیاء سے پتہ چلتا ہے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب حقیقت کا مشاہدہ کر لیے غیب کے پردے اٹھ کے اب امان کیسے ہے فرما برداری کیسے کیونکہ امان کے صرف سے غیب پر امان آنا ہے آنکھوں دیکھیں چیز کو تو کافی بھی یقین کر لیتے ہیں لہٰذا اس وقت امان آنے کا کچھ مطلب نہیں ہوگا اور امان آنے اس وقت فائدہ نہ دے گا اور دوسرا یہ ہے کہ تم باہر دنیا میں بھیج دیا جائے تو تب بھی تم اگر بھیج بھی دیا جائے تو تم دنیا کے رنگینے میں ویسے ہی محب ہو جاؤ گے جس طرح اب ہو گے اور تم ویسے اسی طرح نافرمان بن جاؤ گے یا اس سے بھی بڑھ کے نافرمان ہو جاؤ گے اِنَّا لَبَّقُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْدِ فِي سِتَّتِ اَيَا مِن سُمْ مَسْتَوَالِ الْأَرْشِ بروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر اپنے عرش پر مقرار کیا پکڑا وہی رات کو اُن دن پر ڈھانگ دیتا ہے پھر دن کے پیچھے رات دوڑا چلاتا ہے اور صورت چاند سے تارے سب چیزیں اللہ کے حکم کتابے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کر کے عرش پر مقرار پکڑنے کے بعد بیٹھ نہیں گئے بلکہ دوسری گمرافرکوں کی تارے یہ صورت چاند سے تارے اس کی مقرار کردہ چال کے مطابقے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اور اس کی کم سے مو نہیں پھیتے اور کائنات میں جو کچھ بھی تصرفات و حوال حاستے نونما ہو رہے ہیں اسی کے حکم اور اسی کے قدرت کے بنا پر ہو رہے ہیں اور یاد رکھو اس نے پیدا کیا تو حکم بھی اسی کا ہی چلے گا یہاں سے حاکمیت اللہ یعنی حاکمیت اللہ کی کائنات ایک ایک چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تدبیر امور کائنات بھی اس میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ کوئی باری فرشاننے والا دیوتا بن جائے تو کوئی فیصلے پیدا کرنے والا دیوتا تو جس نے ساری کائنات پیدا کی وہی تمام امور کے اس کے چلا رہے ہیں اپنے پروتگاہ کو گراتے پہ چھپکے چھپکے پکار ہوئے جو یقین ہے وہ حد سے بڑھنے والا کو پسند نہیں کرتا اور زمین میں حالات دوستے کے بعد ان کو بغاہر پیدا نہ کرو اللہ کو خوف اور امید سے پکار ہو جو یقین ہے اللہ کے رحمت نکردہ لوگ کے لئے بہت قریب رہتی ہے یہاں پہ دعا کے داب بتائے جانے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں تو کیا کریں چھپکے چھپکے پکاریں گزرہ کے مانگیں گے لیکن حد سے نہیں مڑی بے عدوی کی طرف مت جائیے دعا مانگنی ہے تو اس دعا کے سارے کے ساتھ مانگئے اسی سے فریاد کریں لیاکاری کے ساتھ نہ مانگئے تو یہ دعا کے کچھ عداب بتائے گئے اور پھر کہیں کہہ دیم اللہ تعالیٰ تفسدہ فی الارض بادہ اصلاحیہ اور تم اس فساد نہ کرو زمین میں بادہ اصلاح کے تو اس سے میداد کہا ہے کہ خساد فی الارض مت کرو انسان اللہ کی بندگی چھوڑتا ہے تم نے نفس کی یا دوسرے کی طاز شروع کرتا ہے تو کہہ جب اللہ تعالیٰ کی بتائے گئے راہ ادائیت کو انسان چھوڑتا ہے تو اپنے اخلاق اپنے معاشرے اپنے معاشرے سیاست تمدن کتب دوارے گراہ دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں فساد برپا ہوتا ہے جس سے زمین کے انتظام میں خرابی پیدا ہوتی ہے ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ گے انسان اپنی مرضی اپنی خواہشوں پر چلے گا تو وہ زمین میں فساد کا ہی سبب بنے گا کیونکہ ایک اللہ کی بات ماند کہ ایک اصول کو پہل کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت ہر انسان اپنے خواہشات پر چلے گا تو وہ کیا ہے زمین پر فساد ہی برپا ہوگا پھر کہا جارہا ہے کہ خوف و تمہاں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پوکارے یعنی اپنی تمہام مریدے اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھیں اس کے لئے میں سے کبھی مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اسی کو متنظر رکھ کے اپنے دعاوں میں مانگئے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مفاہ سے تین دن پہلے فرمایا تمہیں صحیح جب کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے خسن زن رکھنا چاہیے یعنی کہ انہ رحمت اللہ قریب من المحسینین اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کرتا لوگوں کو سامنے ہوتی ہیں تو ہم جس طرح اللہ تعالیٰ سے گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ویسے ہی پیش آتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ مردنے سے پہلے تک مردنے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں وہ ذات ہے جو اپنے احمد سے بارش ہوا کو خوشکبری کتاب بھیجتے ہیں تاکہ ہمائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ اللہ کی کتاب چلاتے ہیں پھر اس سے بارش پرساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکلاتے ہیں اس طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے اکھار نکالیں گے شاید اس کی مشاہدے سے تم کچھ سنسیت حاصل کرو اقصد دہریت پسند لوگ مشرقین مکہ دوسری زندگی کے انکار پر یہ دلیل دی گئی ہے کہ ہر چیز جو زمین میں چلی جاتی وہ مٹی میں مٹی ہو جاتی ہے ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے تو اسی کے خلاف والے سے یہ دلیل دی جاری ہے کہ جب مٹی میں بیچ ڈالتے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے لیکن اسی سے ایک ایسے نبتات غلہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں تو تم ایک انسان ہو جب تم مٹی میں ملے ہوگے تو اللہ تعالیٰ کا تمہارے دوبارہ اٹھانے کوئی عجیب بات نہ ہوگی غرب جو اتنے معمولی سے دانے سے غلہ نکال جاتا ہے اس مٹی میں مٹی میرے دانے کو غلہ بنا کے مائی نکال جاتا ہے زمین سے پاڑ گئے تو تمہیں کیوں وہ کیسے نہیں نکال سکتا اور جو خراب ہوتی سے کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے اس طرح ہم اپنی آیات دو مختصری کے سنلوک کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں یعنی یہاں بھی ماشرے کے دو قسم کے لوگوں کے بات ہو رہی ہے کہ ملتا زمین کے زندہ ہو جانے سے اخری زندگی بھی تدرلال ہے اس آج میں مختلف قسم کے لوگ کے دلوں کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ دل ہوتے ہیں جو سرخیز و سرد و شراب ہوتے ہیں جس سے کہہ مزید مزید کہہ نیکیاں پیدا ہوتی ہیں اور کچھ لوگ ہوتے طبیعتا ہی یہاں خابوسہ ہوتے ہیں تو خابوسہ جو ہوتے ہیں تو پھر ان سے ہی نہ خود فلتے پولتے ہیں نہ خود دوسروں کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں نہ ہی خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ ہی دوسروں کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں تو یہ کہہ دو قسمیں بیان کی جانے کہ ایک انسان ہوتا ہے جو خود بھی نیکی سے کرتا ہے اس کی نیکی سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک انسان ہوتا ہے کہ جو خود بھی برائی میں پڑا ہے اور اس کی برائی سے مزید برائی لوگ دیکھی کرتے ہیں تو یہ کہیں یہ مختلف قسم کے دو کروہ ہیں اور ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میرے قوم اللہ کی بازت کرو جس کے بغیر تمہارے کوئی الہ نہیں میں تم پر ایک بڑے دن کے زاب واقعہ ہونے سے ڈرتا ہوں تو یہاں پہ نو علیہ السلام کا قصہ بھی انگیز جا رہا ہے کہ نو علیہ السلام کو حضرت آدم کے بعد کیا آدم مستانی کہا جاتے ہیں حضرت آدم کے بعد کافی عرصے تک لوگ خطوحید پر قائم رہی لیکن کہا اس سے کچھ ٹائم بعد ہی لوگوں نے ان کے بزرگ خاصیتیاں جن کو دیکھ کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا وفات پاگی تو انہوں نے کہا ان کے مجسمیں بنانے شروع گئے ان کو شیطان نے بکا دیا کہ اگر وہ تمہارے سامنے ہوں گے تو تمہیں رب یاد رائے گا اور انہیں کو دیکھ کے انہوں نے کہا جس میں منا کے مسجد میں رکھ دی ہوگا ہے انہیں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دل لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ لگاتے ہیں بعد میں آنے والی نسلوں نے اس کو شرک بان لیا اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے کونیکشن تھا اس کو چھوڑ کے یہی بوتوں میں پڑ گئے اور ان بوتوں کے نام ود سوا یا غوش یا اوگ و نصر تھا اسے ستنوح میں بیانت کیا جا چکا ہے پھر حضرت نوح کی مرکز تبلیغ کیا تھا کہ شام کا علاقہ تھا عراق کا علاقہ تھا دسلح فرات کے درمیانی علاقہ تھا ان لوگ کی اصلاح کے لئے نے بھیجا گیا تھا لیکن کہ ان کے سرداروں نے کیا کہا اس کے قوم کی سرداروں نے کہا ہے ہم تو تجیت سری گمرائی میں کھلی گمرائی میں دیکھتے ہیں یعنی انبیاء کی دعوت کے مخاربت سے عموماً سردار قوم ہی پیش ہوا گئتے ہیں ان کی بڑی وجہ یہ ہوتی کہ نبی کی دعوت کو مان بھی لیں تو انہیں اپنی مناسب اپنی مقام سے دستبرداز ہونا پڑتا ہے وہ معاشر میں جو انہیں معاشر میں حاصل ہوتا ہے اس وقت سے وہ کہا ہے نبیوں کا انکار کر دیتے تاکہ ان کے اس منصب کو اس جہو جلال کو کوئی چھین نہ سکیں تو انہوں نے الٹا ہی نبی کو حقی طرح بلانے والے کو کہا کہ ہم تمہیں گمرائی میں دیکھتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو کہا تھا کہ بابدان غدین چھوٹی کوئی اس کام پر لگ گیا ہے اس لئے سے ہی گمرہ کہہ دو کارا یا قومی لیسا لیسا بھی زلالتی ولیکنی رسول من رب العالمین اے برادرانے قومی گمرائی میں پڑھاوائی نہیں بلکہ تمام جہانے پر آتگار کر رسول ہوں او بلکم رسالت ربی مانسا لکم وعالم من اللہ مالا تعالیمون او عجب تو انجاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم ریان زیرکم ولی تتک اللہ وَلَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ فَقَذَّبُوهُ وَأَنجَيْنَاهُمَ وَاللَّذِينَ مَآءُ فِلْفَلْكِمْ وَغَرَقْنَ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اِنَّا هُمْ قَانُوا مُنْ آمِينَ میں تمہیں اپنے وردگاہ کے پیغام پہنچ جاتا ہوں تمہیں خیر خواہی کر رہا ہوں کہ جو کچھ تمہیں مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے اسے تم نہیں جانتے کیا تمہیں اس بات پہ تاجوہ کے تمہیں پاس نشیت تمہیں پر وردگیات کے طرف سے کیسے آدمی کے ذریعے آئی جو تمہیں اس میں سے ہیں تاکہ وہ تمہیں پورے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچ جاؤ اور تم پہ رحم کیا جائے چنانچہ ننے نو کو جھٹلا دیا ہم نے نو کو اس کی ساتھیوں کے ساتھ جو گشتی میں سوال سے بچا لیا اور باقی لوگوں کو قرد کر دیا جننے نو نے آیات کو جھٹلایا تھا وہ اندھے لوگ تھے ملہ شبا بولو کہ اندھے تھے جب اندھی قوم نے ان کو گمراہ کیا تو نو علیہ السلام نے جواب انہیں کہا کہ میں تو وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو میری تعاوت قبول کرو گی تو دنیا میں بھی بھلائی پاؤ گے خیر خواہی ہوگی دنیا بھی سمرے گی آخرت بھی سمرے ہوگی اور عذابِ الہی سے بچ جاؤ گے لیکن کہہ انہوں نے انبیاء کی دعوت کو انکار کر دیا وہ ایسے ایسے طرح ذات کی جیسے کہ تم ہم جیسے آدمی ہوں اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو تو ایسے مقامات اس سر کے بعد مختلف مقامات میں مختلف انبیاء ہوگی گئی سولہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سے تمہاری زبان میں سے نبی لے کے آیا تو اس میں احرانگی کی کیا بات ہے حضور نو علیہ السلام نے ان کو سارے نو سو سال تبلیغ کی اور سبر سے کام لے چاہے مگر جب سارے نو سو سال ہو گئے تو کیا انہوں نے تب بھی نمانے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور پھر جب کیا ہوا سارے نو سال کی تبلیغ کیلئی چیزیں میں مٹھی بھر لوگ عباس اقوال کے مطابق صرف چالیس آدمی مان لے جب انہوں نے باقی لوگ کے مان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے ان کے حق میں بدعا کیا اللہ ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھو نابل کے جس ہر دنی پر یہ اترائے ان کے اولاد بھی آپ فاصل کے فاجر ہی بنے گی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی تیار کرنے کو کم دیا جب سلاب آنے شروع ہو تو آپ ذرا اپنے پیروکاروں جو آپ ایمان لائیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور جاندار کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ بٹھا ریچی اور پھر اس کے بعد کہے جب سلاب آیا تو سارے قوم روگ گئے اور صرف چند کشتی کے لوگ ہی بچ گئے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلائے وہ اندھے لوگ تھے اس سے کیا مراد ہے اندھے اس لحاظ سے کہ انہوں نے حق باطل کی تمیز نہ کی اپنے نفع اور نہ اپنے نفع کا سوچ عمل کے ہر درمی کہ اندھے ہو کے اپنی سرکشی اور رسول کی تقضیب بھی کی اور بغاوت پر ٹٹرے بھی رہے اور یہ تقریباً سارے نو سال تک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کہا وَإِلَا عَدِنَا خَامُودًا قَالَ يَا قَوْمِ بَدُ اللَّهُ مَعَلَهُ مِنِ الْغَيْرُ اور قومِ آتھ کہا جا رہا ہے قومِ آتھ کی طرف ہم نے ان کے بھائی خود کو بھیجا ہم نے ان کے قوم لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کو جس کے بغیر تمہارے کو اعلانی کہ تم اللہ سے درتے نہیں اس کے قوم کے کافی صدادوں نے کہا ہم تو تجھے کم اکل آدمی دیکھتے ہیں اور ہماری خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو حدود علیہ السلام نے کہا اے میرے قوم میں ناظران نہیں بلکہ میں تو سب چاہنے کی بروردگار کا درصول ہوں میں اپنے پروردگار کا پیغام پر جانے آیا ہوں تمہارا امین و خیر خواہ ہوں کہ تم اس بات پر تاجب کرتے ہو کہ تمہارا پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک نسیت کرنے والا آدمی آئے جو تمہیں میں سے آئے تاکہ وہ تمہیں برائے انجام سے ٹرائے اللہ کا حسان یاقصہ دکھو جب تمہیں قومیوں کے بعد زمین کا جانشیر منایا تمہیں خوب تنمت کیا پس اللہ کی نعمت کو یاد کرو تاکہ فلا پاؤں وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمیں اللہ کی بات کریں جنہیں ہمارے باوجدات پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں انہوں نے حضرت اللہ علیہ السلام کو نادان اور جھوٹا کہا تو انہوں نے کہا جواب انگیں تم مجھے نادان اور جھوٹا کہتے ہو بلکہ اس چیز کو تصنیم کروں میں تو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کے لئے تم تک آیا ہوں تو جو خود کوئی بات بنا کر اللہ کی زمین لگا دوں میں ایسا نہیں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے میں وہی بات کرنا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہی ہے اور یہ میں امین ہوں جس طرح مجھے پیغام دیا گیا ہے مجھے ویسے ہی پہنچانے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنے کا میں مجاز نہیں ہوں میں تمہیں کومن ہوں کہ بعد زمین کا جانن سی منایا تمہیں خوب تنماند کیا اللہ کی نعمت کو یاد کرتا کہا جاتا ہے بعض روایات میں آج کے لوگ قدر تقریباً بارہ ہاتھ تھے اتنی ڈیل و ڈور رکھنے والے انسانوں کی قوت و طاقن کا اندازہ لگائے جا سکتے ہیں انہیں رسک کی فرمانی بھی حاصل تھی سینہ حود علیہ السلام نے اللہ کی حسان جتا لیکن نے بتایا کہ دیکھو نوکی قومنیں بدپستی نہ چھوڑی پھر دیو ان کا حشر ہو تمہاری سامنے ہی لہذا تم اللہ کی نعمت کا شکر دا کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو لیکن مشرقین نے کیا کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کی دن کو نہیں چھوڑ سکتے ہمارے اسلاف ہم سے زیادہ نیک اور عالم تھے ہم یہ بات نہیں مانیں کہ تمہاری ہم اپنے اسلاف کی کہہ پہ چلیں گے قَالَقَتْ بَقَالَيْكُم مِن رَبْدِكُم مِن سُوَ غَزَبُن آتُ جَادِلُونَنِ فِي أَسْمَانِ سَمَّئِتُمُهَا انتو مَعْبَاقُمَانْ تَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ فَانْتَذِرُوا اِنِّ مَعْمِن مِن تَذِرِينَ مَعْكُم مِن الْمُنْتَذِرِينَ حود علیہ السلام نے کہا تمہاری پر وزے گار کی طرف سے تم پر عذاب اس کا غضب ثابت ہو چکا کہ تم ایسے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے تمہارے باوزداد کے نئے رکھ لیے ہیں جن کے لئے لینے کوئی سنت نہیں ہوتا رہی ہے قوم کی صداروں کو حود علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تمہاری صدقسی خودزا خانہ اس حد تک پہنچنے جئے تو بس سمجھنے تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے رہی تمہاری معبودہ کی بات تو جن میں سے تم کسی کو بارش کا دیوتا ہے تو کسی کا واقع ہو کسی کے فصلوں کا کسی کو صحت کا کسی مال اور دولت کا تو تمہارے باپ برادہ نے یہ خود تجویز کیا کسی آسمانی کتابیاں صحیفے میں اتنے ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے فلاں قسم کی اختیارات فلاں ہستی کو سوم پھ دی ہے اور فلاں سے اسی کے اختیارات فلاں ہستی کو ہمارے ہم ایسے نام بقصت پائی جاتے ہیں مثلا فلاں برد غوث ہے فلاں داتا ہے فلاں گنج بخش ہے تو کہے وہ اس کے کیا مطلب ہوتا ہے فریاد رس داتا کیا ہوتا ہے دینے والا گنج بخش کرنا ہے مشرق کو کشاں تو فرق یہی حصص یہ ہے کہ مشرق اس وقت دیوتا دیوغان کو مانتے تھے اور ہم کہے ان بزرگ خواستیوں کے نام ایسے منصوب کرتے ہیں جو ان کے ساتھ میل نہیں کھاتے جو کسی انسان کے لیے سوٹ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ایسی لوگ کے بارے میں ایسے فلاں بزرگ فلاں والے کے بارے فلاں خوش مشکل کشاؤ گا فلاں دینے والا ہے فلاں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس حوالے سے کوئی صندت نازل نہیں کی کہ تم ان بزرگوں کو اس طریقے سے پوچھو یا پکارو پھر ہم نے اس کے ساتھ اپنی میرے بانے سے بچاری ان لوگ کی جرکار تھی جنہ میں آیات کو جھٹلایا مان لانے والی نہ تھے یہ قومیات کہا جاتا ہے ان کی سرگشی انتہا کو پہنچ گی تو حضرت اللہ علیہ السلام میں نے ترقی طرح سے عذاب کا چیننج لے دیا تو ان پر تھی زاندی کا عذاب آیا ان پر شدید ٹھنڈکٹی یہاں تھی ان کے زمین دوست گھروں میں کھس گئی اور سلسل آٹھ دن اور ساتھ راتے چلتے تھے اس نے اس قوم کی ایک ایک فرد کو اپنی گھروں میں ہی ہلاک کر دالا وہ کہا یہ قوم یا بھلاکوں کی سپیہ ہستی سے نام و نشان تک اس کا مٹ گیا والاکہ اس چیز کی خبر ان کے زمین کو پہلے دے چکے تھے مگر وہ نامانی اور ان کے بھائی سمود کی طرف ان کے بھائی سوالے کے بھائی چند انہیں اپنی قوم کی طرف سر کے لوگ کہا اللہ کی بعلت کرو جس کے بغیر تمہیں کوئی لانی تمہیں بز تمہیں بز سکتے واضح موجزہ آ چکے ہیں اللہ کی اونٹنی تمہیں لئے موجزہ اسے اللہ کی زمین پر چند نیدوں سے بھائی ارادے سے ہاتھ نہ لگانے یہ منہ تمہیں ایک دردنا غذاب آ لے گا پھر کہا ہے کہ قوم سمود کے علاقہ سنجاز اور شام کے درمیان کیا علاقہ تھا اور یہ بالونک شہر تھا یہ تبوک سے چند فاس مل دور تھا تو کہا ہے ان کے لئے ایک موجزہ آیا تھا کہ اونٹنی بہاڑ سے نکالی گئی تھی اور اونٹنی کیا کہتے تھی پورا پانی پی جاتے تھی کے لئے پانی نہ بچتا تھا اور یہی موجزہ ان کے لئے کیا ہے کہ مشکل کھڑا کھڑا تھا تو حالانکہ یہ موجزہ تھا اس لئے اس لئے اونٹنی کو کچھ تقریف جنے سے منع کیا گیا تھا مغیر انہوں میں سے ایک آدم نے اس کے کچابے کارڈ ڈالے جس کے بنا پر اس قوم کے اوپر عذاب آیا موسکروا ایزا جوالکم خلفہ من بادی آدی و بواقم فی الارد تتخفزون من سوریہ قصورا ون تنہیتون الجبال بیوتن فسکروا علی اللہ علی تاؤسو فی الارد مفسید دین اور وہ وقت یاد کرو جب کومی آت تمہیں اللہ نے جانے چین بنایا تمہیں اس علاقے میں بات کی تم زمین کے ہمارے میدانوں میں محل بناتے ہو بہارو خطراش تراش کے گھر بناتے ہو لہذا اللہ کے حسانات کو یاد کرو زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو یہ کہا اللہ تعالی نے ان کو اتنے قطع قامت اور اتنی لمبی عمریں دین تھی کہ کہے وہ عام لکھڑی کے چھت والی مکانے بناتے تو بنانے والے زندگی میں کئی بار سیدھا ہوگی گر پڑتے عام روایت کے مطابق ان میں کہے تین سو چھے سو سال تک کے درمیان ہوتی ان کی عمر جس کے بنا پر یہ کہا اتنے بڑے بڑے گھر ہو اتنی بڑی بڑے مکانات بنا لیتے کہ طویل اسے تک وہاں پر قیام کر سکتے تھے اس طرح جس طرح کوئی محل ہو سوال ساہم کی قوم کے متقبر ستارون ان کبزول کو جو ان میں سے مانا چکے تھے تم جانتے ہیں سوال اللہ علیہ السلام اپنے رب کا رسول وہ کہنے لگیں جو خوشی سے دے کر بھیجا گیا ہم تو اس پر امان لاتے ہیں اور وہ متقبر کہنے لیں جس بات پر تمہیں منا تو ہمیں سے ماننے والے نہیں ہیں چنانچہ انہوں نے اونٹین کی کونچ وڈال کارڈ ڈالی اپنی پروردگیار کی حکوم سے تابقی کی وہ کہنے لگے کہ سوال کہ تو رسول اللہ دیشت آپ کی ہمیں دیتا ہے تو لے آخرین سلسلے نے آ لیا اپنے گھروں میں اونٹھیں پڑے پڑے رہ گئے پھر سوال یہ کہتا ہوا ان کے ہاں سے چلے کہ اے ملکو میں تمہیں پروردگیار کا پیغام پنچھا دیا تھا تمہاری خوائی بھی کی تھی لیکن تم تو خوائی خوائی اے قوم ہمیں تمہیں اپنے پروردگیار پروردگیار پنچھا دیا تمہاری خوائی کی لوت اللہ سلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم کام کرتے جو تم سے پہلے آلم میں کسی نہیں دیکھا تم شاہر سرانے کے لئے اوٹو کو چھوڑ کے پاس آتے تم حد سے بڑے لوگ ہو نقطہ مرکز کیا تھا شرام اور فلسطین کے درمیان کیا علاقہ اور یہاں بے نطلوت بھیجے گئے جو تبلیغ کرتے تھے لیکن قوم میں بہت بڑی برائی بائی جاتے تھی جن سی شاہر بات غلط طریقے پر پوری کرتے تھے تو یہاں بے ان کو کیا گیا جب نموی گیا اور جب ان کے عذاب آیا تو کیا ہے ان کے بیوی کیونکہ ان لوگوں میں شامل تھی کیونکہ وہ برائی کو برائی نہ سمجھ پا رہی تھی جب فرشتے آئی تو اس نے کہ اپنی قوم کو بتا دیا تو اس بنا پر ان کی بیوی بھی ان لوگوں میں شامل ہوگی اور حلاق ان مالے میں سے ہوگی جس پہ عذاب آیا تھا اور ان کی بدفعلی اور بدکاری کی وجہ سے ان کے اوپر جو عذاب آیا کہ ان کو اٹھا پتخا گیا اور پھر ان کے پر پھتر برسائے گے اور ان کے اس قوم کا شان باقی نہیں رہا کیونکہ ان کے جنم بڑا تھا تو ان کے سزا اتنی ہی سخت وَاللہ مَدِيَن اَخَام شوئے بَقَالَ يَعْقُمِ وَبْدُ اللَّهُ مَعْلَكُمْ مِنِ اِلَّهِن غَيْرُ قَرْ جَاد کُمْ بَيِّنَا تُمْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُ قَيْلَ مِذَانَ وَلَا تَفْقُسُ نَسَشْيَا وَلَا تَفْسِدُو بَالْأَرْضِ بَالْأَرْضِ بَالْأَسْلَحِيَا رَزَالِكُمْ خَيْرُ اللَّهُ اِنْكُن تُمْ مُؤْمِنُونَ اور پھر مجھ کہے اہلِ مدین میں ہم نے شعیف کو بھیجا کے اے میری قوم کے لوگ اللہ کی بانت کرو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی لانی تمہارے پاس تمہارے وزگار کی تصویر واضح دلیل آ چکی ہے لہٰذا ماں پتول میں پورا کرو اور لوگو ان کی چمیسی سے کم کر کے نہ دو اور زمین میں صلاح ہونے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو یہی بات تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم واقعی مومن ہو حضر شعیف کے تبدیق کا مرکزی علاقہ حجاز کا علاقہ تھا مدین کے قریب بہر احمد پر واقعہ یہ علاقہ تھا جہاں پہ کہا آپ نے ان کی معاشرے میں جو سب سے بڑی خرابی پائی جاتی تھی کہ وہ کہیں نافتول میں کمی کرتے تھے تجازتی لحاظ سے یہ چھوٹ مول کے بار بیچتے تھے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے اور بدنیت ہی کہتے تھے نافتول میں کمی کئے مختلف طریقے اختیار کر رکھے تھے لین دن میں ہیرا پھیری کرتے تھے اس مینا پہ کہیں انہیں کہا گیا کہ کہیں ایسا مت کرو اور زمین میں فساد مت کرو مگر انہیں اپنے نبی کی بات نہیں مانی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاطِ مَا تُوَادُونَ اُس زندگی کی ہر رح پر احسن بند کرنا بیٹھو لوگوں کو تم کہتے ہیں جو شخص اللہ پہ مان لے اس سے راہ سے روکنے لگو اس سے اسی دیرہ میں کہ جی کہ در پہ ہو جاؤ وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑی تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ گھا دیا ایک ایمان نہیں لائے تو ثبت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ میں درمیان فیصلہ کر دے وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے حتی احکم اللہ بیجنمہ خیر الحاقمین وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہو رہے یہاں کیا بات کیجئے کہ رہ حسن بند کرنا بیٹھو راستوں میں ایک مطلب تو کہ تجارتی راستوں پر بیٹھ کے ان کافیوں کے لوٹنے کے در پہ نہ ہو جاؤ پھر یہ لوٹنے بھی کئی قسم کا ہوتا تھا یہ تو عام صورت ہے جیسے کوئی راستوں کسی کمزور کا مال چھین لے دوسرے تجارتی منڈی میں پہنچنے سے پہلے اس مال کا سودا کر لینا تو یہ بھی کہہ اس کے لوٹنے میں شامل ہوتا ہے اور اسی چیز سے بھی نبی پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم نے منا بھی فرمایا ہے کہ سامان کو کہے منڈی میں آنے سے پہلے پہلے داستے میں خرید لینا بیج دینا تو کہے یہ بھی درست نہیں ہے اور پھر کہے یہ جو شاہر میں داخل ہونے مالکہ دستوں میں بیٹھتے تھے دو مقاسد ہوتے تھے کہ یہ کہ جہاں داؤ لگے یہ داستگیروں کو لوٹ لیں اور دوسرے یہ کہ یہ حضرت شویب علیہ السلام کے پاس جانے سے بھی روکتے تھے بھیکاتے تھے دمگاتے تھے کہ کہتے تھے یہ شخص دراغہ باز ہے پھر یہ بھی اس کی طالبات کو مت ماننا یہ جھوٹا ہے تو تم صبر سے کام لیں اللہ تعالی نے پھر کیا کیا اللہ تعالی نے اپنے احسانات تیارت کرا کے کہا کہ حضرت شویب کو کہا کہ آپ ایمان لانے والے آپ پرشان نہ ہوں یہ سب جھوٹی ہیں ان سے خود نمت لیں گے آپ صبر سے کام لیں اس قوم کے متقابل سداروں نے شویب علیہ السلام سے کہا کہ ہم تجھے اور ان لوگوں جو تیر ساتھ امان ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے پھر تمہیں تمہیں دین میں واپس آنا ہوگا اس نے کہا خواہ ہمیں سے نہ پسند کرتے ہو تو اگر تم ہمارے دین سے دوبارہ چلے چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا جبکہ اللہ اس پر ہمیں نجات دے چکا ہے ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے چاہیں اللہ یہ کہ ہمارے پر وردگار کی ایسے میں شت ہو ہمارے پر وردگار نے علم سے ہر چیز کا آہادہ کر رکھا ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں پھر دعا کی کہ کیا ہے ربنافتہ بیننا 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 قومینا بالحقی وانتا جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اس کو آزمائے جاتا ہے اس کے تقلیف دی جاتے ہیں اس کے مخالفین ہوتے ہیں جس کے بعد وہ کہے ایک طریقے سے آزمائے جاتا ہے اس کے بعد کہے ان کی خوشحالی کو ان کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھلے کہنے لگے یہ اچھی ہو تو ہمیں عبادتات پر آتے رہتے ہیں پھر اکتہ ہم نے پکڑ دیا یہ خبر تک نہ ہوئی اگر یہ بستی والے امان آنے اللہ کی نافرمانے سے بچتے تو ہم ان پر آسمان زمین کی برکار کے دروازے کھول دیتے لیکن انہیں جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کے بیتاش میں انہیں دھر لیا کہ یہ بستی والے میں سے اس بات سے درگے کہ رات کے وقت ان پر آزاب آجائے وہ سوئی ہوئے ہوں یا اس بات سے نرر ہو گئے کہ چارت کے وقت ان پر آزاب آئے وہ کھیل رہے ہوں کہ یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے حالکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی جو نقصان اٹھانے والی ہوتی ہے جو قوم میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو از معیشہ میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ رجوع کر لے مگر کہے اگر یہ اس کے باوجود رجوع نہ کریں جسے قریش مکہ پر کہا اس طرح کہت آیا کہ ان کو اتنا زیادہ کہتا ہے کہ ان کو دھوا نظر آتا تھا کمزوری نقاحت کے باوجود لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو یہ از معیشہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تاکہ کہیں یہ لوگ صدر جائیں مگر کچھ لوگ نہیں صدرتے پھر کہا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں وہ کہہ نہ فرمانی سے بچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لئے کیا ہے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں وہ کہہ رحمتوں کا نظر اللہ تعالیٰ ان کے پر کرتے ہیں جو اللہ کی مقرر کیے ان کو خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسی بستیان اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی خوف ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قدنوں کی بیتاج میں کسی وقت بھی پکڑ سکتے ہیں وہ وقت رات کا بھی ہو سکتا ہے جب انسان بے بے خوف ہوکے سو رہا ہوتا ہے چارس کے جس وقت وہ غافل ہوکے سو رہا ہوتا ہے چارس کے وقت اپنی دنیا کی کاموں میں مصور ہوتا ہے کھیل کود میں مصور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو کسی وقت بھی یہ پکڑ سکتے ہیں لیکن یہ کیسے کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتے وہ یہی وہ لوگ ہے یہ بھی خوف ہونے والی قوم ہے جو نقصان اٹھانے والی ہے کیسے نقصان اٹھانے والی ہے کہ ہلاکت کا شکار ہو جانے والی ہے آج کے لئے یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل کمپلیٹ کریں گے اس کا تیسرے پارٹ میں ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اس حوال سے آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کے سلام پر تدریر قرآنی کورس دور کم پر بھیل سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ